ہیلو اسلام علیکم پیارے کسان بھائیو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میلین سٹنگز تربوز کی فصل کتنے لوگ کتنے دنوں میں اکٹھی کریں گے اور ذرا یہ بھی سننے کہ مارڈرن مشین کے ذریعے سے یہی کام چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے تربوز موسم گرمہ کا ایک ڈیلیشیس نیوٹریشیس اور امدہ قسم کا پھل ہوتا ہے میں ہوں محمد یاسر مجید آپ کو تربوز کی فصل کے لیے پانچ اہم مشینوں کے بارے میں معلومات دوں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی کر لیں سبسکرائب آئیے شروع کرتے ہیں نمبر وان ملچنگ پیپر مشین یہ مشین فصل پر موثر طریقے سے ملچنگ پیپر یعنی کہ پلاسٹک لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پلاسٹک غیر ضروری خاص کو اگنے سے روکتا ہے اور پانی کے بخارات کو بننے سے روک کر زمین کی نمی کو برقرار رکھتا ہے اس مشین سے ہمارا بہت سا وقت بچتا ہے اور مشکت بھی کم ہو جاتی ہے ملچنگ پیپر سے پودوں کی نشنما بہتر ہوتی ہے نمبر دو واتر ویل پلانٹر یہ ایک زبردست مشین ہے جس نے فارمر حضرات کا وقت اور مشکت دونوں کی بچت کی ہے قابل ذکر مشین خود بخود پودے لگانے کے لیے سراخ نکالتے ہیں اور پودوں کی نشنما کے لیے ایک میاری ماحول فراہم کرتی ہے اور ساتھی ساتھ مناسب پانی بھی سراخوں میں ڈالتی جاتی ہے اس مشین کے پیچھے لگی سیٹس پر بیٹ کر آدمی سکون سے پودے لگاتا جاتا ہے یہ ٹیکنولوجی سے لیس جدید مشین ہے جو کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے نمبر تری ایف ایچ ٹی فور ذرا اس مشین پر ایک نظر رالتے ہیں یہ مشین ایف ایچ ٹی فور ایک اندہ مشین ہے جو کہ کنویئر بیلٹ پر مشتمل ہوتی ہے اس کنویئر پر بڑے سائز کے پیالے بنے ہوتے ہیں لیبر تربوز کو کنویئر بیلٹ پر رکھتے جاتے ہیں اور جہاں سے کنویئر آسانی سے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرتی جاتی ہے موسم میں گرمہ کا زبردست فروٹ ایک ہی ٹائم پکنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کوالٹی اور ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے جلد از جلد فصل کو ہارویسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح مزید دلکش اور منفرد مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ کنویئر بیلٹ پر ہی مشتمل ہوتی ہیں اور بہ آسانی تربوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرتی ہیں اور تربوز کی کوالٹی کو برقرار رکھتی ہیں تربوز کو ہاتھ سے صاف کرنے کی بجائے ان مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ مشینیں پیشہ ورانہ مہارت سے کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے تربوز کو صاف کرتی ہیں یہ مشین چھوٹے اور بڑے تربوز کو الہدہ کرتی ہیں امریکہ اور جپان وغیرہ میں تربوز کی کوالٹی سائز اور کلر کو مدنظر رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت سے کام کیا جاتا ہے پیکنگ مشین تربوز کی کلیننگ کے بعد اس کی پیکجنگ نہایت امدہ طریقے سے کی جاتی ہے اس میں سائز اور کوالٹی کے حساب سے پیکنگ ہوتی ہے مشین میں ویٹ سینسر سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ پیکنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کو ہماری محنت کیسی لگی کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ